اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گووی کے کرکرے جو برانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اس رمضان آپ گووی کے پکوڑے نہیں گووی کے کرکرے بنائیے گا اور بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوئے کریے گا بہت ایزی ریسیپی ہے آئیے ہم بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کمنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور بہت ہی ایزی ریسیپی ہے چلی ہم بنانے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ہم نے گووی کا ایک پھول لیا تھا اس کو ہاف بوئل کر لیا ہے اور اس کی ڈنڈے بلکل نہیں ڈالنی ہے اسی طریقے سے یہ ہم نے ہاف بوئل کر لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی کھوڑا سا ہرہ دھنیا ہاف ٹیسپون میں ڈالوں گی اس میں نمک ہاف ٹیسپون erfahren میں کھوڑا ڈالوں گی اس میں کھوٹی بھی مرچے Minneapolis fraction� کھوڑا 3 tablespoons um میڈے کا لیا ہے اور 3 tablespoons میڈے کا لیا ہے اور یہی میں ڈال گی اسے ہمیں ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے سے کوٹ ہو گیا ہم اس کو نکال لیں گے اس طریقے سے جھاڑ جھاڑ کر یہ دیکھیں اس کو ہم ویسپ نہیں کریں گے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں اس میں مجھے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ہم اس کو بلکل ویسپ نہیں کریں گے اس میں میں دالوں گی 1 4 3 سپن لال مرچے پورڈر اور کالی مرچے پورڈر دونوں ہمیں 1 4 3 سپن ہی دالنا ہے اور یہ دیکھیں میں نے 2 ٹیبل سپن دہی کا لیا تھا یہ بھی میں اس میں ہی دال دوں گی اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اس میں پانی دالنا پڑے گا ہمیں تھوڑا سا پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لیں چلی اب میں پانی دال لیتی ہوں اس میں چلی اب میں اس میں پانی صرف اتنا دالوں گی تاکہ یہ سمودھ بیٹر بن جائے ہمارا اور بلکل بھی اس میں لمس نہیں ہونے چاہیے یہ دیکھیں اس کا بیٹر صرف اتنا ہی ہونے چاہیے نہ زیادہ تھیک ہونے چاہیے اور نہ ہی زیادہ لیکوڈ ہونا چاہیے چلی اب میں دیکھیں میں نے بریٹ کرمز لیا ہے اور ان کو میں نے سیمپل ہی لیا ہے ایسے مکسی کے جار میں میں نے ان کو پیس لیا ہے اب میں کیا کروں گی اس کو اسی طریقے سے بیٹر میں اچھے سے مکس کروں گی لیپ کروں گی اس بیٹر میں اور پھر میں اس میں دال دوں گی ان کو اچھے سے اس کے اندر کوٹ کروں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں سارے ہی کوٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں اس کو ہم اچھے سے ڈپٹ کر لیں گے اس میں اور اسے جھاڑ کے اس میں دال کے یہ دیکھیں یہ اچھے سے بریٹ کرمز اس میں لگ جائے تو ہمارے گوبی کے کرکورے ہمارے گوبی کے کرکورے جو ہم نے بنائے ہی سیٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہم مچسالہ چھڑکیں گے وہ ریڈی کر لیتے ہیں ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا پوڑر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ کواٹا ٹی سپون اوریگینو ہاف ٹی سپون کالا نمک ہاف ٹی سپون گارلک پوڑر اور ہاف ٹی سپون لال مرچے پوڑر چلی اب اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور یہ بہت تیسٹی بنتا ہے مسالہ آپ ضرور بنائیے گا بہت ہی مزے کا بنائے گا جب ہم فرائے کر لیں گے تو ہم اس کو پرسچ چھڑک کے کھائیں گے تو بہت ہی مزے کا لگے گا یہ دیکھئے ہمارے یہ مسالہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں اویل کو میں نے گرم کرنے رکھ دیا ہے یہ دیکھئے میں نے اویل گرم کرنے رکھ دیا ہے اور اب میں ان کو فرائے کر لوں گی اور ان کو گولڈن براؤن تک ہونے تک ہم فرائے کرنا ہے یہ دیکھئے یہ ایک دم گولڈن براؤن فرائے ہو گئے ہیں اب میں ان کو نکال لوں گی اور ایک دم کریسپی بنے ہیں یہ ہمارے گوبی کے کورکورے اور اب میں دوسرا بیچ پیس میں فرائے کر لوں گی ہمارے گوبی کے کورکورے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں نے جو آپ کو مسالہ دکھایا تھا یہ اس کوپر سے میں سپرنکل کر دوں گی یہ ضرور بنائیے گا مسالہ بہت ہی تیسٹی بنتا ہے اور یہ اس کوپر سے دالنے سے اور تیسٹی یہ دیکھئے ہمارے گوبی کے کورکورے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ضرور بولیے گا بہت ہی تیسٹی بنے تھے بہت ہی یمی بنے تھے آپ ضرور ٹرائے کریے گا آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں کھلائیں اور انچوئے کریے چلیئے میں آپ کو فیر ملوں گی ایک نیو ریسپی کے ساتھ دعووں میں یاد رکھنا اللہ حافظ